مشرق کے بستہ میں جانا امریکہ کی تاریخ کی واحد بڑی غلطی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا اعتراف روا سال کے آخر تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کا بھی اندیا دے دیا ہے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جلد ہی افغانستان میں ان کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور یہ تعداد بڑھا کر آٹھ ہزار تک لے جائیں گے اپنے قویان میں ٹرمپ نے کہا کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ مستقل بنیادوں پر نہیں کیا جائے گا بلکہ روا سال امریکی صدراتی انتخابات تک افغانستان میں چار سے پانچ ہزار تک امریکی فوجی رہ جائیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ نہیں بتا سکتا کب لیکن ہم بڑی حد تک افغانستان سے باہر آ جائیں گے امریکی صدرات نے کہا ہے کہ ہم نے شام سے دائش کو نکالا لا تعداد دشتگردوں کو گرفتار اور ہلاک کیا لیکن ہمیں کبھی بھی مشرق وستہ میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ مشرق وستہ میں جانا امریکہ کی تاریخ کی واحد بڑی غلطی ہے دمابرسن 29 فروری کو افغان طالبان اور امریکہ کے دمیان 18 سالہ طویل جنگ کے خاتمے کے لیے تاریخی اند معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کے تحت چودہ ماہ میں تمام امریکی اور نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلاہ ہوگا اتدائی 135 روز میں امریکہ افغانستان میں اپنی فوجیوں کی تعداد چاسی سو تک کم کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اتحادی افواج کی تعداد بھی اسی تناسب سے کم کی جائے گی موسیقی